چاندنی راتیں چاندنی راتیں چاندنی راتیں چاندنی راتیں چاندنی راتیں چاندنی راتیں اید آبرت ہے جب آپ باتوں کو سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ ڈفرنٹ سے سوال میرے دماغ میں آئے میں نے کہا پوچھنے جاری ہوں ساتھ دیجئے گا یہ بندہ بھی ڈفرنٹ ہے بندہ بھی ڈفرنٹ ہے ساتھ سوال ضرور کیجئے گا لیکن رمضان کا خیال رکھئے گا آپ بالکل بے فکریں اچھا اب یہ سوال زرہ ڈفرنٹ سا ہے جب آپ بھی میں ڈفرنٹ ہی کوئی ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ سے سب سے پہلے تو کریلے گوشت کے بارے میں کچھ بتائی ہے میں نے کھائے بھی میں اس بارے میں آپ کو کچھ بتائی نہیں سکتا کبھی نہیں کھائے نہیں نہیں اکتنا دھیما کیوں بھول رہے آج کسی نے ڈرا کے بھیجا ہے نہیں مجھے پتا تھا کہ آپ کریلے گوشت کا سوال ہو چاہیے کیسے تو اس بارے میں دھیما ہی بولنے چاہیے کونس دنیا کا ایسا سر سے واپستہ آدمی ہے جس نے یہ ڈش کبھی کھائی نہیں ہے اس کو پسند نہ ہو اچھا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں یہ سریلے ہوتے ہیں یا کڑوے نین کڑوے لیکن یہ بھی ایک فلسفہ ہے لیکن وہ سمجھاتے رہے بہت time لگے گا نہیں آپ کا time چاہیے آپ کا time چاہیے کیونکہ ہمیشہ کڑوی باتیں وہ سچی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں کسی اور point of view سے تو وہ کہیں نہ کہیں کہیں سچ بول رہا ہوتا اسی لئے وہ کڑوی بھی لگ رہی ہوتی ہے تو کیونکہ یہ سچی آنڈی ہے تو اس لئے اس میں کریلے اگر کڑوے بھی ہوں تو فلسفہ یہ ہے کہ یہ سچ ہے اور اس کی جو مٹھاس اور اس کا جو اثر ہے وہ اس کی کڑواہٹ میں ہی ہے کیا بات اچھا آنکھوں کے طرف آپ کی خوبصورتی سنگرز میں بہت زیادہ آج کل کے دور میں تمہیں کہتے ہیں خوبصورتی بڑی زیادہ پائے جارہی ہیں جتنے بھی لڑکے آرہے ہیں بڑے پپو سے کیوٹ سے حسن والے لڑکے آرہے ہیں حسین حسین آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی نیاب قسم کی آنکھ ہیں اور آپ کی آنکھوں کے اندر جو ایک گلیر ہے وہ بھی بڑی نیاب قسم کی ہے یہ آنکھوں کے اندر آنیا جا رہا ہے تو آپ اپنی آنکھوں کے اندر کوئی دھونی وونی لیتے ہیں کوئی دھوا بھوا لیتے ہیں یا یہ کوئی گلیسرین جیسے آج کل کے ایکٹر بغیرہ نہیں لگا لیتے یہ وہ ہے یا آپ ہے چوائس آخری یہ کسی کا درد ہے جو آپ کے آنکھوں میں بھرائے اصل میں نظر یہ عطا ہونے والی چیز ہے تو یہ جب عطا ہو جاتی ہے تو چھوٹی آنکھیں بھی خوبصورت لگتی ہیں اور ان میں بھی ایک خاص قسم کی کشش جو ہے جو نورمل آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آنکھ جو ہے اتنی حسین آنکھ ہے لیکن اس میں کیونکہ خدا کی محبت اور اس کا حسن اتنا اس نے نوازا ہوتا ہے اس کو اپنے جسے کہتے نا عشق میں بھیگی ہوئی جی عشق میں بھیگی ہوئی نظر کہیں بھی ہوگی تو وہ آپ کو اچھی لگی گا مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ اس نظر سے دیکھ رہی ہیں یا آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اس ہی نظر سے دیکھ رہی ہیں میں ایکچلی نظر سے زیادہ دیکھتی ہوں یہ ان کا سوال تھا میں نے کہا آپ تک پہچھا ہوں یہ اصل میں یہ سارا حسن یہ اسی کا ہے جو حسن کو پیدا کرنے والا اچھا کچھ کڑوے سوال بھی ہیں آپ بس یہ دعا کرے گا کہ میں وہ نہ کروں جہاں کرلوں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں سٹارٹ کر رہے ہیں اب ساری باتیں میٹھیں ہیں میں نے نین سے سٹارٹ نہیں کیا اچھا سوری میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں میرا دل یہاں آٹھ گیا ایک پروگرام میں میں اور ندیم کٹھی تھے ایک شادی پہ نا تو ظاہر ہر جگہ ندیم گانا اچھا بھی نہیں ہوتا اور ہر جگہ برا بھی نہیں ہوتا تو ندیم میں بھی گایا وہاں ندیم بہت اچھا گیا لیکن اتنا اچھا نہیں گایا کہ لوگ اس کی تریف کر رہے ہوتے ہیں لوگوں نے کہا کہ انڈ کر دیا تم نے کوئی طرح کھینچ رہا ہے میں نے سب لوگوں کو وچ کیا یار ندیم اتنا گیا تو بہت اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں گیا جو میں سمجھ گیا یہ کیا کر رہے ہیں میں نے پھر اس کو کہا میری بات سنو تمہیں اتنا اچھا گائے نہیں یہ سارے تمہارے چامکے ہیں نہیں پہلے یہ بھی بتائیں چامکے گھامیں تو سمجھا گیا اب آپ کمپیوٹر کا دورے چامکوں کا نہیں بتائیں داریوں کا داریوں تمہارے سارے عاشق ہیں اچھا عاشق بالکل تمہارے عاشق ہیں میں بتاتا ہوں جاوید بشیر صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے اور گانے والوں میں ہمارے فخر ہیں اس وقت اور یہ وہ چند ایک خاص جسے کہتے ہیں شیروں میں سے ہیں جن کو کبھی بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں کسی پہ بھی یہ ایسے تیار گویے اور اس طرح کا یعنی ہمارے عزت رکھنے والے ہمارے ملک تو جہاں یہ بیٹھے ہوں وہاں پوسیبل کیسے ہو سکتا ہے بلکل مگر آپ کی جو چامکے والی بات ہے اس کے اوپر میں کچھ بریک لینے جاری ہوں کیونکہ میں نے بتائیں یہ فیس بک اور ٹیوٹر سے ہٹ کے بات ہے تو چھوٹا سا وقت پاہ جلدی سے واپس آئیں گے رہیے گا میرے ساتھ یہاں پہ جعوید صاحب اور ایدھر ندیم صاحب بہت سارے سوال کرنے کو ہیں کالز بھی کیجئے گا الہمراہ کے لون کے جوڑے بھی بہت خوبصد خوبصد باتوں گی آدھا بھر سے چل بھی جائیے موسیقی موسیقی موسیقی